پریکٹیکل پیپر کرومیٹو گرافی کیسے اپلائی ہوتی ہے فار دا سپریشن آف انکس مکسچر انک کا مکسچر بنا لیں بریک بلو ریڈ گرین ان کا مکسچر اگزامینر کو ہی دے گا ٹو انکس مومن مکس کر کے دے گا تو اس کو سپریٹ کیسے کرتے ہیں تو گوھر کر یہ طریقہ کار کیا ہے پہلا سٹپ ہے فیلٹر پیپر سٹپ آف پراپر سائز کی لے لیں یہ اپنا کرومیٹو گرافک ٹینک جو ہوتا ہے نا ٹینک اس کے سائز کو دیکھنا ہوتا ہے تو یویلی یہ ٹونٹی سی ایم ہوتی ہے اور جو اس کی ویٹھ ہے چڑھائی ہے لمبائی تو ٹونٹی سینٹی میٹر میں نے کہہ دی وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے جہاں آپ ڈپ کر رہے ہیں نا موبائیل فیز میں ڈپ جو کرنا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ ایریہ کتنا ہے تو کینچی سے اب اس کو کٹ بھی سکتے ہیں پھر آپ نے بیس لائن لگانی ہے دیکھو لیڈ پینسل سے بیس لائن لگا لی نہیں ایک اینڈ پر سوڑا سے ادھر بھی ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا پھر آپ نے اس کے اوپر سپارٹ کرنا ہے سپارٹ کیپلری ٹیوب کے جٹ بنا گے اس کی مدد سے آپ نے یہاں سپارٹ کر دیا یعنی کہ وہ سیمپل میں لگایا جو لیکوڈ سٹیٹ میں سیمپل ہے آپ کیپلری اس میں تھوڑا سا ریز کر جاتی ہے نا اوپر رائز کر جاتی آپ نے اس کو اس سے کا ٹچ کر دینا چھوٹا سپارٹ لگے پھر آپ نے سپارٹ کے بعد اس کو درائی کر لینا ہے یا آپ نے درائی کر لینا ہے اس کا مددرہ پیپر سٹپ لینے پھر لائن بیس لائن لگا کرنے لیٹھ پینسل سے پھر کیا کرنا ہے سپارٹ اپلائی کرنا ہے ویدہ ہیلپ اف کیپلری ٹیوب پھر کیا کرنا ہے ڈرائی دھا سپارٹ کے بعد یہ ریڈی ہے ڈویلیمینٹ کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ریڈی ہے ڈویلیمینٹ کے لیے اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک کرومیٹو گرافک ٹینک لیا ہوا ہے بڑا بیکر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا ٹینک بھی دہا رہا ہے یہ اویلیبل ہوتے ہیں گلاس کے اس میں ہم نے وہ ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں اور شیفز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ نے یہی جو آپ کی سٹپ ہے اس کو اسے سسپینڈ کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے نا آپ نے سسپینڈ کس میں کرنا ہے یہ دیکھیں کیا ہوا ہے بیوٹینول ایتھینول امونیا سلوشن امونیوم ہیڈ اکسائیڈ اس کو کہتے ہیں لہب میں امونیا سلوشن کیس ریشو میں ڈالنا امونیا سلوشن این ایچ فورو ایچ یہ ڈالنا تھیری ون ون تھیری ون ون کا مطلب ہے تھیری سی ایم کیو ون سی ایم کیو ون سی ایم کیو لیکن یہ تو والی مہتھوڑا بنے گا ہم اس کو ٹین سے ملٹی بلا کر رہے گے تھرٹی ٹین ٹین یہ لے کے آپ نے یہ موبائل فیز یہاں ڈال دینا ہے اور اس کے لیے ڈھکنا بھی لگا دینا ہے اب آپ نے یہ اٹھائی اس کے ساتھ آپ نے اسے کلپ کر کے اس کے اندر سسپینڈ کر دیا لیکن خیال کرنا ہے کہ سپارٹ موبائل فیز میں نہ ڈپ کر لے صرف لوور اینڈ تو ٹچ کرے تاکہ کیپلری ایکشن کے ایکشن کے تھرو موبائل فیز اوپر کو جائے ایسینڈنگ ٹکنیک ہم یوز کر رہے ہیں اوپر کو جائے ایسی ہے نا لیکن یہ سپارٹ نہ اس میں ڈپ کر دیا تو پھر اس کا کرومیٹو گرافک ٹینک ہو گیا سیمپل سپارٹ ہو گیا موبائل فیز ہو گیا موبائل فیز بیوٹن اور لیتھین اور امونیم ہیڈ اکسائیڈ امونیا سلوشن پانی والا پانی میں ہم پہ اس کو لکھا یوں ہی لی جاتا ہے امونیا سلوشن لکھنے بے شک اس کے ساتھ انتھری ون ون ریجو اب بیٹے یہ چلتا رہے گا ایک گھنٹہ کم از کم چاہیے اس کو بیٹے ڈویلمنٹ پروسس کے لئے پھر کیا ہو جائے گا سپارٹ آپ کو کیونکہ انک نظر آئے گی ویسے ویولیز کی جا سکتی ہے آپ کو سپارٹ نظر آ جائیں گے جب موبائل فیز اینڈ کے قریب پہنچے یہ اگر ٹونٹی سی ایم کی آپ نے لیندھ کی لئی ہے سٹیپ تو پھر ففٹین پہ پہنچ جائے چلو ٹین پہ پہنچ جائے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ نے سٹیپ کو یہاں سے نکال لینا ہے ڈرائی کر لینا ہے سٹیپ نکال لی ڈرائی کر لی اور آپ کو بیٹے اور سیپریٹڈ چیزیں نظر آ رہے ہوں گے ایسی ہوگا آپ نے بیس لائن سے سالمنٹ فرنٹ تک بھی میئر کرنا ہے سالمنٹ فرنٹ تک بھی میئر کرنا ہے اور آپ نے ہر سپارٹ کا لگ کرنا ہے ہر سپارٹ کا ہر سپارٹ ہر سپارٹ ہر سپارٹ بھیala کرنا ہے یہاں سے یہ بھی کرو گے یہ بھی کروم گے یہ واغہ стало تک آئے گا یہ سپارٹ کھائے گا یہاں Bei إلى پھر کر لینا ہےundہ بیس لائن ہے слова van فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا یہی کرومیٹوگرام جس مارا保۠ ویلیوز ہم نے نکالی ہوئی ہوگی نا آرہ ویلیوز ہم نے نکال لینے ہے آپ کے علم میں آر ایف ویلیوز ہم نے نکال لینے ہیں پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھو لکھا ہوا آرہ ویلیو کے ڈیفینیشن ڈسٹنس کورڈ بائی دا سلیوٹ سپارٹ اور ڈسٹنس کورڈ بائی دا سالوٹ فرنٹ اور آر ایف کے ریشو ہے ٹرو یہاہر اس کے یونٹ تو ہوتے نہیں اور جو سپارٹنگ کرنی ہے ظاہر ہے وہ ہاتھ سے کرنی ہوتی نا کیپلی ٹیوب سے تو یہ آپ کو ایک ڈائیگرام اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ایک لگانا سپارٹ ٹو تری فور کمپیرٹیو کرنی ہو تو پھر یہ کئی لگاتے ہیں ہم نے تو سنگل ہی لگانا ہے کیپلی ٹیوب کی مدد سے اس کو درگور سے دیکھ لیں پھر ہم نے کیا کرنا نیکسٹ ہمارا کام کیا ہے نیکسٹ ہمارا کام کیا ہے ایک ٹیبل بنائیں اور اس ٹیبل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پورٹ کریں دیکھتے ہیں کیسے کیسے کریں گے گوھر کریں یہ ہم نے ایک ٹیبل بنا رہی ہے دیکھئے کیسے ٹیبل میں ہم نے کیا کچھ لکھا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے جی کلر کونس ہے لائنیں لگا لیں گے ڈسٹنس ٹیبل بائی سالمنٹ فرنٹ ٹوٹل فاصلہ رومیٹو گرام کا میں بیس سے ٹوٹل جہاں تک گیلا نظر آیا تھا آپ کو وہ جگہ وہ تو تینوں سپارٹ کی ٹوب کی ایک ہی آئے گی پھر ہوگا بلیک کم موو کرے گا تھوڑا سا ڈسٹنس ہوگا یہاں وہ لکھ لیں گے پھر ہوگا بلو موڈے اکرسہ موو کرے گا یہاں لکھ لوگے اور پھر ہوگی گرین زیادہ موو کرے گا یہاں لکھ لوگے پھر آپ نے یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو اس ٹوٹل ڈسٹنس پہ سالونٹ فرنٹ والے ڈسٹنس پہ ڈوائیڈ کرنا ہے ایسی ہوئے ایک میں لکھتا ہوں دیکھتے ہیں ٹوٹل ڈسٹنس آگیا ہمارے پاس ٹین ٹین اور جو ہمارا بلیک تھا بلیک یہاں لکھ رہا ہوں بلیک اس نے ڈسٹنس کتنا تیع کیا ہے اس نے کیا ہے صرف ٹو سینٹی میٹر اب آ رہا ہے ویلیو آپ کی کیا بنے گی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹین ایس ایکول ٹو پوائنٹ ٹو آپ کا جو بلو تھا بلو بلو اس نے ٹوٹل تو ابھی بھی ٹین تھا جو فارلومنٹ فرنٹ نے ڈسائیڈ کیا تھا اس ٹین میں سے فور سینٹی میٹر جو ہے نا وہ آپ کا بلو آگیا آنسر کیا ہو گیا فور آور ٹین آنسر ہو گیا پوائنٹ فور اس طرح آر ایف نکلے گی اور اگر گرین ہے گرین تو ٹین تو ہے ٹین تو ہے گرین نے کیا کیا ہوا ہے نائن پھر کیا بن جائے گا نائن ڈیوائیڈ بائی ٹین پوائنٹ نائن لو جی ہم نے ٹیبل بنا کے اگزامینر کو سم میٹ کر دینا ہوتا ہے تو ریپیٹ کر لیتے ہیں سٹیپ لے لیں ایسی ہے نا سٹیپ لے لیں پھر کیا کریں سٹیپ لینے کے بعد سٹیپ لینے کے بعد اس کا پراپر سائز کر لیں ایسی تھا نا پراپر سائز کر لیں تاکہ ہمارا جو موبائل فیز جس ہم نے کنٹینر میں لیا ہے وہ اس میں داخل تو ہو جائے نا پھر بیس لائن لیڈ پینسل سے لگائیں پھر سپارٹنگ کریں پھر ریڈی ہو گئے پھر آپ کیا کریں کرومیٹو گرافک ٹینک لے لیں اس کے اندر موبائل فیز جو ریسرچ کے تھرو پتہ لگا ہوا ہے وہ ڈال لیں یہ آپ امونیا کے جگہ امونیم ہیڈر اکسائیڈ لیم میں ملے گا نا آپ کو امونیم ہیڈر اکسائیڈ آپ نے لینا ہے یہ لے لینا ہے ایتھنول کا فارمولہ آپ کو سی ٹو ایچ فائیو او ایچ آپ کو پتہ ہے اور بیوٹنول بیوٹنول سی ایچ تھیری سی ایچ ٹو پھر سی ایچ ٹو پھر سی ایچ ٹو اور پھر او ایچ ایسی ہوتا ہے نا یہ بیوٹنول ہو گئے یہ ڈال لینے آپ نے لیب میں موجود ہوتے ہیں پھر کیا کیا ہے ویٹ کیا سٹارٹ ہو گئے بیس لائن پر سپارٹ تھی لیکن سپارٹ موبائل فیز میں ڈیپ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ اس کا انتظار کیا ہے اور پھر وہ سپارٹ جو تھے انکس جو تھیں الگ ہو گئے اسے ریموو کیا ہے ڈرائی کیا اور اس کے اوپر میئرمنٹس کی سالونٹ فرنٹ کی بھی کی سپارٹ کی بھی کی اور پھر کیا کی ہے آر ویلیو نکال کے اگزامینر کو یہ نوٹ بک پہ لکھ لیا اپنی آنسر شیٹ پہ لکھ لیا یہ اس آنسر شیٹ میں سٹیپل کر لیے کرومیٹو گرام اور یہ ہمارا پریکٹیکل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا